بسم اللہ الرحمن الرحیم دین فوٹیچر کے موزا سامین میں ہوں زین اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم موزا سامین طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے بھارت کو ایک عالمی جریدے ایکانومس نے آئینہ دکھا دیا جریدے کا مطابق انڈیا کی فوجی قوت تعداد میں زیادہ ہے لیکن استعداد کی وقت پاکستان کی فوجی طاقت سے کہیں کم ہے آج چھے ویڈیو میں ہم آپ کو انڈیا کی جنگی طاقت کا اصل چہرہ آپ دکھائیں گے اور اگر آپ ابھی دکھ ہماری سبسکرائبر نہیں بنیں تو سبسکرائب بٹن کو دبا کر سبسکرائبر بن جائیں اور ساتھ لگی بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں موزا سامین فوجی طاقت کے اعتبار سے انڈیا دنیا میں چوتھی سب سے بڑی جنگی طاقت بن چکا ہے جنگی ہتھیاروں کی موجودگی دفاعی ساتھ سامان کی نویت اور مسلح افراد کی نفری کی بنیاد پر انڈیا، امریکہ، روس اور چین سے پیچھے ہے جبکہ فرانس اور برطانیہ انڈیا سے پیچھے جا چکے ہیں انڈیا کے پاس جنگی جہازوں کی تعداد دو ہزار سے زیادہ ہے سرگرم فوجوں کی تعداد تیرہ لاکھ سے زیادہ ہے اس کے علاوہ اٹھائیس لاکھ ریزرو نفری بھی موجود ہے جو ضرورت پڑھنے پر فوج کی مدد کر سکتی ہے انڈیا میں ٹینکوں کی تعداد چوالیس سو ہے تیارہ بردار جہازوں کی تعداد تین بتائی گئی ہے حالانکہ اس میں صرف کم ایک بحری جہاز سمندر سے ہٹا لیا گیا ہے بھارت ارساد راہ سے جنگی منصوبہ بندی کو پاکستان اور چین کے حلاف ایک ہی وقت میں جنگ لڑنے کے حوالے سے استوار کرنے کا اندیہ دیتا چلا آیا ہے کور سٹارڈ وارڈ ڈاکٹرائن کے نام سے بھارت کے حکمران اور فوجی سربراہان اکثر و بشتر پاکستان کو دمکانے کا شوق پورا کرتے رہتے ہیں لیکن سوائے کنٹرول لائن پر بلا اشتیال فائرنگ اور مارٹر شیلنگ کے ذریعے آزاد کشمیر میں نہتی کشمیریوں کو نشانہ بنانے کے بھارت کچھ نہیں کرتا ایک بڑی فوج کا حامل ہونے کے باوجود انڈیا دفاعی اعتبار سے اتنا مضبوط نہیں جتنا اسے سمجھا جاتا ہے بین الاقوامی جریدے ایکانومیس میں چھپنے والے کالم کے مطابق انڈیا کے بین الاقوامی آزائم اس کی معیشت میں بہتری کے ساتھ ساتھ وسیع ہوتے جا رہے ہیں لیکن حیرانی کی بات ہی ہے کہ انڈیا اپنی دفاعی طاقت میں خاطر خواہ اضافہ کرنے میں ناکام رہا ہے انڈیا افواج عددی اعتبار سے مضبوط دکھائی دیتی ہے اور چین کے بعد انڈیا فوج دنیا کی دوسری بڑی فوج ہے سن دوہزہ دس میں انڈیا اسلحہ حریدنے والا سب سے بڑا ملک تھا انڈیا نے روس اسرائیل فرانس اور امریکہ سے جدید سمانے حرب حریدہ ہے اس کے علاوہ انڈیا کی دفاعی سنت بھی کافی فعال ہے اور ملک میں ائر کرافٹ کیریرز بھی تیار کر رہا ہے لیکن اس سب کے باوجود انڈیا کی دفاعی قوت میں نقائص ہیں ان کا بیشتر اسلحہ یا تو بہت پرانا ہے یا اسے مناسب دیکھ بال میسر نہیں ہے انڈیا سے تعلق رکھنے والے دفاعی امور کے ماہر عجی شکلہ نے بین الاقوامی جدید ایکانومی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا فضائی دفاع کا نظام بہت بری حالت میں ہیں زیادہ تر اسلحہ ستر کی دہائی سے زیرے استعمال ہے اور فضائی دفاع کا نظام نصب کرنے میں شاید دس سال لگ جائیں عداد و شمار کے حوالے سے تو انڈین فضائیہ دو ہزار لڑاکہ تیاروں کے ساتھ دنیا کی چوتھی بڑی ائر فوس ہے لیکن سن دو ہزار چودہ میں دفاعی جریدے آئی ایچ ایس جینز کے ہاتھ لگنے والی انڈین ائر فوس کی ایک اندرونی رپورٹ کے مطابق صرف ساٹھ فیصد تیاریں اڑنے کے قابل ہیں بری بحری اور فضائی فوج میں تعاون کا فقدان ہے ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کی جاتی اور وزارت دفاع میں مجود سیویلین فوجی حکام سے بات نہیں کرتے اس سال کے آوائل میں ایک حکومتی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ انڈین بہریہ کے زیر استعمال مگ فورٹی فائف تیارے جن پر انڈیا کو بہت فہر ہے ان تیاروں میں سے صرف سولہ سے اٹیس فیصد تیارے اڑنے کے قابل ہیں انڈیا ان تیاروں کو ملک میں زیر تعمیر ائرگرافٹ کیریر سے اڑانے کا ارادہ رکھتا تھا اس ائرگرافٹ کیریر پر پندرہ سال قبل کام شروع ہوا تھا اور اسے دو ہزار دس میں مکمل ہونا تھا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ دو ہزار تیس سے قبل اس کا مکمل ہونا ممکن نہیں ہے انڈین فوج میں اور بھی بہت سے چیزیں التواہ کا شکار ہیں مثال کے طور پر انڈیا سن انیس سو بیاسی سے فوجی جوانوں کے زیر استعمال بندوق کو اپگریڈ کرنے کا سوچ رہا ہے لیکن تحال ایسا نہیں ہو سکا گزشتہ سولان برس سے انڈیا اپنی فضائیہ کو جدید تیاروں سے لیس کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ضرورت سے زیادہ جدید سسٹمز کا مطالبہ اور مناسب قیمت کی ادائیگی میں لیتو لال کے سبب غیر ملکی دفاعی کمپنیاں انڈیا کے مطالبات پورے کرنے سے کاثر ہیں بھارتی ایرچیف برندر سنگھ نے اپنی فضائیہ کی گفتگو کرتے ہوئے بھارتی ایرچیف برندر سنگھ نے اعتراف کیا کہ بھارتی فضائیہ محارت میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتی بھارتی ایرچیف کا کہنا تھا کہ دو سو تیارے بھی حاصل کر لیں تب بھی پاکستان اور چین کی فضائی محارت سے ہم بہت پیچھے ہیں برندر سنگھ نے کہا کہ بھارت کو اس وقت سب سے زیادہ حطرات لاحق ہیں ہمارے پروسی ملک اپنے محارفین جتنی طاقت جٹانی ہوگی یاد رہیں دو سال جون میں بھی بھارتی آرمی چیف نے مقبوضہ کشمیر میں ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ جتنے نوجوان مارتے ہیں ان سے زیادہ تحریک کے آزادی میں شامل ہو جاتے ہیں گزشتہ سال جولائی میں بھارت کے نائب آرمی چیف سرات چندر نے پاکستان کی بہتر دفاعی صلاحیت کا اعتراف کرتے ہوئے برملا کہا تھا کہ پاکستانی دفاعی صلاحیت سے بھارت کا کوئی مقابلہ نہیں بھارتی نائب آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت بھارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے دنیا بھر میں پاکستان اپنے دفاع شعبے کی اشیاء برامت کر رہا ہے بھارتی آرڈینس فیکٹریاں بدلتی دنیا کے میار کے مطابق نہیں ہیں اس سے قبل بھارتی حکام کی ایک رپورٹ نے بھارتی افواج کا بارڈا پورٹ دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کسی جنگ کی صورت میں بھارت دس دن بھی نہیں لڑ سکتا ایک اندازے کا مطابق بھارت کے پاس موجود آدھے سے زیادہ اسلحہ زنگالود ہو چکا ہے اس وقت بھارت کی تینوں افواج لا پروہ آفیسر سے بڑی پڑی ہے یہی وجہ ہے کہ تینوں افواج کے آئے روز سکینڈلز بھی سامنے آتے رہتے ہیں بھارتی افواج کی تنظیم پر بھارتی افواج کی تنظیم نو پر بھی توجہوں نہیں دی گئی جس کی وجہ سے فوج کی کارکردگی انتہائی ناکست ہو چکی ہے اور اب بھارت تقریباً ڈیر لاکھ فوجی گھر بیٹنے پر مجبور ہو چکا ہے یاد رہے کہ بھارتی فضائیہ کو تقریباً بیالیس سکوارڈنز کی ضرورت ہے جبکہ اس وقت بھارت کے پاس موجود تیارے یہ تعداد پوری نہیں کرتے جبکہ لڑاکہ تیاروں کو ریٹائر کر کے ان کی جگہ نئے تیارے فضائیہ میں شامل کرنے میں بھی بھارتی فضائیہ نے بہت سستی کی اور بلاہر بھارتی فضائیہ کو مک ٹونٹی ون اور مک ٹونٹی سیم لڑاکہ تیاروں کا ایک پورا سکوارڈن ریٹائر کرنا پڑا کیونکہ یہ تیارے اب اڑنے کے قابل نہیں رہے یہی وجہ ہے کہ انہیں اڑتے تابوت بھی کہا جاتا ہے بھارتی فضائیہ کے چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان نے بڑی تعداد میں جدید جے ایف سترہ اور ایف سولہ تیارے فضائیہ میں شامل کر لیے ہیں بظاہر بڑی نظر آنے والی فضائیہ کو پاکستان کے ملائے ہوئے جے ایف سترہ لڑا کا تیارے پاک فضائیہ میں شامل ہونے سے بھارتی فضائیہ کو کون کون سے حطرات لاحق ہیں بھارتی فضائیہ کے چیف خوب جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بھارتی فضائیہ کے پرشانی میں آئی روز اضافہ ہو رہا ہے بین الاقوامی جلید ایکانومس کم تابق انڈین فوج میں بدانوانی کا بھی ایک مسئلہ رہا ہے اور ماہرین یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں فوج کی تائناتی کی باوجود جنگ جو بار بار انڈین فوج کے اڈو میں گسنے میں کیسے کامیاب ہو جاتے ہیں حال ہی میں ترقی کے معاملات پر انڈین جنرلو کے مبین قانونی جنگیں بھی دیکھنے کو ملی ہیں اور اس سال اگست میں آسٹریلیا کے ایک جریدے نے انڈیا کی ایک آبدوست سے متعلق خفیہ دستاویدات بھی شائع کی تھی بھارتی فضائیہ کے پاس دو ہزار سے زائد تیارے ہیں امریکہ روس اور چین کے بعد انڈیا دنیا کی چوتھی طاقتور ترین فضائیہ ہے مگر دنیا کی چوتھی طاقتور ترین فضائیہ کے پاس 676 جنگی تیارے قریب 800 اٹیک ائرکرافٹ عام درفت کے استعمال ہونے والے ساڑھے 800 تیارے 323 تربیتی تیارے اور لگ بگ 600 ہیلیکپٹرز ہیں ان ہیلیکپٹرز میں سے 16 اٹیک ہیلیکپٹرز ہیں لیکن ایرفوس کی ایک اندرونی رپورٹ کے مطابق صرف 60 فیصد تیارے اڑنے کے قابل ہیں آج شکلہ کے مطابق حیران کن طور پر وزارت دفاع میں کوئی فوجی تائنات نہیں ہے اور ملک کی دیگر وزارتوں کی طرح دفاع کی وزارت بھی سیویلین افسران چلاتے ہیں جن کی تائناتی سیاسی بنیاد پر ہوتی ہے جو بلیسٹک سے زیادہ بیلٹنگ پر زیادہ توجہ ملکوز کیے ہوتے ہیں سو انڈین افواج کا اگرچہ حجم تو بڑھ رہا ہے لیکن ان کی ذہنی صلاحیت کم ہے موضوع سامین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو تو انڈیا پاکستان کا مقابلہ کر سکتا ہے یا نہیں کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائے گا اور آپ کو پاک فضائیہ اور پاک آرمی پر فہر ہے یا نہیں اگر آپ کو فہر ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سہیار رکھئے گا اللہ حافظ سبسکرائب کر سکتا ہے موسیقی